ویلکم ٹو نیشن انفو ہب میں امید کرتا ہوں کہ آپ سب ہی باخیر ہوں گے اور ہمارا اس ہفتے ور سیریز میں لگتار بنے ہوئے ہیں جیسا کہ آپ سب ہی کو پتا ہے کہ ہم ہفتے ور سیریز میں آپ کے لیے لے کے آتے ہیں انڈیال لاؤ فر آل یا ہندوستان کا قانون سب کے لیے اور اسی کے تحت ہم نے کانسٹیوشن کو پڑھنا شروع کیا ابھی تک ہم نے کانسٹیوشن کے آرٹیکل پچاس کو پورا کر لیا ہے آرٹیکل پچاس میں ہم نے دیکھا تھا کیسے یہاں پر سپریشن آف پاور کی بات کی گئی شکتیوں کے بھی بھجن کو لے کے بات کیا گیا اس میں بتایا گیا کہ سپریم کورٹ کی کیا پاور ہوگی اس میں بتایا گیا کہ ایکزیکویٹیو کی کیا پاور ہوگی اور ساتھ ہی ساتھ اس میں یہ بھی بتایا گیا کہ لیچر جو ہے اس کا کیا پاور ہے اور یہ کس حساب سے کام کرے اگر آپ نے ہمارا پرانا ویڈیو نہیں دیکھا ہے تو ہمارے چینل کے پلیلسٹ انڈین لاؤ فر آل پر جا کر آپ ہمارا پچھلے ویڈیو دیکھ سکتے ہیں اور وہاں پر اچھی دریقے سے سمجھ سکتے ہیں کی سپریشن آف پاور سے کیا مطلب ہے اس میں کیا بات کی گئی تو چلیے اب ہم آگے بڑھتے ہیں اور دیکھتے ہیں ہمارے کانسیوشن کے سمویدان کا آرٹیکل جو ہے اکیابن اس میں اس میں کیا بولا گیا ہے اس سے پہلے کہ میں آپ کو آرٹیکل اکیابن یا سمویدان کا نشد اکیابن آپ کو بتاؤں میں آپ سے دو تین چیزیں پوچھنا چاہتا ہوں اور آپ کو چاہتا ہوں کہ آپ اس کے اوپر سوچیں سب سے پہلی بات یہ ہے کہ ہم اپنے آس پاس کے دیشوں کے ساتھ اتنی سکون کے ساتھ کیسے رہتے ہیں امن کے ساتھ کیسے رہتے ہیں ہمارے کوئی ان کے ساتھ جھگڑا کیوں نہیں ہے یا ہم دیکھتے ہیں کہ ہمارے دیش کا جو ہے کسی دوسرے ملک کے ساتھ کیسے بیعاپار چل رہا ہے بزنس چل رہا ہے یا پھر ہم دیکھتے ہیں کہ کیسے ہمارے دیش کی سینہ جو ہے وہ دوسرے دیش کی سینہ کے ساتھ ملکر اپنا ایک محیم چلاتی ہے اپنا ایک پریکٹس کرتی ہے تو وہ کیسے ہوتا ہے تو ان سب چیزوں کے بارے میں جو بات کیا گیا وہ ہے ہمارے سمیدان کا پارٹ 4 جو کی Directive Principle of State Policy ہے اس کا Article 51 جو ہے وہ بات کرتا ہے کہ کیسے ہمارا دیش جو ہے وہ Peace and Security maintain کرے گا کیسے یہ Harmony لے کے آئے گا کیسے یہ اپنا Policies بنائے گا دوسرے دیشوں کو لے کے تو انہی سب چیزوں کو ہم Point by Point دیکھیں گے اور سمجھنے کی کوشش کریں گے کہ یہ کیا ہے ہمارے دیش کے سمیدان بنانے والوں نے اس بات کا خاص کر کے دھیان دیا کہ ہم کس حساب سے اپنی Foreign Policy کو لے کے چلیں ویدیشی جو ہماری راجنیتی ہے اس کو ہم کیسے چلائیں گے اس کو ہم کس حساب سے لے کے چلیں گے اور اس میں جس چیزوں کا دھیان دیا گیا وہ یہ تھا کہ اس میں Gandhian philosophy ہونا چاہیے اس میں Liberal philosophy ہونا چاہیے اس میں Socialistic philosophies ہونا چاہیے مطلب ان تینوں چیزوں کو ملا کر بولا گیا کہ ہماری ویدیش نیتی بنائی جائے گی اور اسی کا سب سے پہلا پارٹ ہے Peace and Security International Peace and Security اب یہ کیسے بنتا ہے یہ اس حساب سے بنتا ہے کہ دو دیش ایک دوسرے کے ساتھ آ کے بیٹھ کے بات کرتے ہیں اور پھر وہ decide کرتے ہیں کہ کس جگہ پر کس ایک common ground پر آ کر ان کو sign کرنا ہے ایک نیتی بنانی ہے جس سے دونوں دیشوں کا فائدہ ہو دونوں دیشوں کی ترقی ہو سکے اس کے لئے میں آپ کو example دوں تو ہمارے دیش کے ماننے پیدھائر منتری جو ہے آئے دن وہ الگ الگ ویدیش دورے پہ جاتے ہیں اور پھر وہاں پہ جا کے وہاں کے منتری لوگوں سے ملتے ہیں ان سے بات کرتے ہیں اور اس کے بعد ہم لوگ treaties پہ sign کرتے ہیں اس کے بعد ہم لوگ bilateral treaties پہ sign کرتے ہیں اور اس کے ذریعے سے ہم لوگ کا ویاپار چل رہا ہوتا ہے ہم دیکھتے ہیں کہ انڈیا کیسے تیل کا جو ہے وہ کرتی ہے میڈی لیس سے ہم دیکھتے ہیں کیسے گیسز کے لیے یا ہم دیکھتے ہیں کیسے یورینیم یا کسی اور چیز کے لیے کسی دوسرے دیشوں کے ساتھ ہم اپنے آپ کو ویدیش نیتی لے کے چلتے ہیں اور ان کے ساتھ اپنا ویاپار کرتے ہیں تو یہ ہوگی سب سے پہلے کی پیس اور سیکیوریٹی کیسے بنانا ہے تو ایک دوسرے کے ساتھ بات کر کر ایک دوسرے کے ساتھ انفرمیشن بات کر اب کسی ملک کو پتا چلا کہ اس ملک کے اوپر باہر سے کوئی خطرہ ہے یا کسی نے کچھ پلان کیا ہوا ہے بہت بڑا دھمہ کا یا کچھ کرنے کا اور اس کو پتا ہے کہ یہ ہم دونوں کے بیچ میں ایک ٹریٹی ہوئی پڑی ہم لوگ کے بیچ میں کانٹریکٹ ہوا پڑا ہے جس سے ہم لوگ ایک دوسرے کو انفرمیشن شیئر کریں گے تو یہ اس حساب سے انٹرنیشن لیول پر پیس اور سیکیورٹی مینٹین ہوتا ہے جب دو دیش ایک دوسرے کو بتاتے ہیں کہ یہاں پہ یہ چیز ہو رہی ہے اور یہاں پہ یہ چیز ہو رہی ہے اب آرٹیکل 51 کا جو دوسرا پارٹ ہے وہ بولتا ہے کہ جسٹ این آنریبل ریلیشن بنانے کے لیے مطلب کی ایک ایسا رشتہ بنانے کے لیے دوسرے دیشنوں کے ساتھ ایک ایسی نیتی بنانے کے لیے جس میں دونوں کا فائدہ ہو دونوں ایک ساتھ چل سکے اگر ترقی کرنا ہے تو دونوں اس حساب سے کریں کہ دونوں کا ساجہ ہو دونوں کا حق جو ہے برابر کا ہو اس میں ایسا نہیں ہو کہ ایک پارٹی کا زیادہ ہو ایک پارٹی کا کم ہو نہیں دونوں کا ایک سوان ہونا چاہے بلکل برابر لیول پر اور اسی کو بات کیا گیا آرٹیکل 51 میں جسٹ اونریبل اینڈ ریزنیبل جو ہے ڈیولپمنٹ کو لے کے بات کیا گیا کہ انٹرنیشنل لیول پر آپ کیسے کریں گے یہاں پر یہ بھی بات کیا گیا کہ کیسے دو دیشوں کے بیچ میں کوئی ٹکراہ ہوا ہے تو اس کو لے کر وہ آر بیٹریشن کریں مطلب ایک ایسا طریقہ چھونیں جس میں دونوں کا فائدہ ہو ایسا نہیں کہ کسی ایک کے اوپر زیادہ ہو اور کسی دوسرے کو پر کم ہو نہیں بلکل برابر کا ہو اور وہ ایک دوسرے کے ساتھ آر بیٹریشن کے طرح سے ڈیل کریں اور اس مسئلے کو اس پریشانی کو ختم کریں یہ ہو گیا دوسرا پارٹ آرٹیکل 51 کا جو تیسرا پارٹ ہے وہ صاف صاف بولتا ہے کہ کیسے انٹرنیشنل لیول پر اگر کوئی سائن کیا گیا ہے ڈاکیومنٹ کسی بھی طریقے کا ڈاکیومنٹ ہو چل بھلے ہی وہ بھلے ہی وہ یومن رائٹس کو لے کر ہو بھلے ہی وہ پروٹیکشن آف وائل لائف کو لے کر ہو بھلے ہی وہ کلائمنٹ کو لے کر ہو کسی بھی چیز کو لے کر اگر انٹرنیشنل لیول پر کوئی ٹریٹی کی گئی ہے جس پہ سائن کیا ہے اگر کسی دیش نے تو اس کو اس چیز کے ساتھ چلنا چاہیے ایسا ہوتا ہے کہ ہم دیکھتے ہیں کہ یونائیٹی نیشن میں ہم لوگ جاتے ہیں ہمارے دیش کے سمجھ جاتا جاتے ہیں اور وہ وہاں پہ بیٹھ کر بات کرتے ہیں پھر وہاں پر کوئی بل پاس کیا جاتا ہے کوئی ٹریٹی پاس کی جاتی ہے اور اس پہ انڈیا نے اگر سائن کر دیا تو انڈیا کی ذمہ داری بنتی ہے کہ اس ٹریٹی کے ساتھ بائنڈڈ کرے اپنے آپ کو جیسے کہ اگر انڈیا نے ہیومن رائٹس کے ٹریٹی پہ سائن کیا ہے کہ ہم مانو ادھیکار کو بچائیں گے اور اس کے بارے میں دھیان دیں گے تو اس کو دھیان دینا پڑے گا انڈیا کو اپنے دیش میں آکے کہ اپنے دیش کے لوگوں کا جو ہے مولک ادھیکار جو ہے فنڈمنٹل رائٹس ہے یا ہیومن رائٹس جو دیا گیا ہے اس کو کوئی چھین نہ لے اور یہ بات کیا گیا خاص کر کے آٹیکل ففٹی ون میں آٹیکل ففٹی ون نے صاف صاف بول دیا گیا کہ انٹرنیشنل لیول پہ اگر آپ کو ایٹریٹی کو سائن کرتے ہیں تو اس کا آپ کو اپنے دیش میں لاغو کرنا بہت ضروری ہے اب جیسے کی آپ سبھی کو پتا ہے کہ ہمارا کوئی بھی ویڈیو بینہ کیس لوگ پورا نہیں ہوتا ہے تو چلیے آٹیکل ففٹی ون کو لے کر سب سے پہلا کیس لو جو ہے وہ دیکھتے ہیں یہ کیس ہے جولی جوج ورگیز ورسز بینک آف کوچین کا اس میں سپریم کورٹ نے صاف صاف بولا کہ ہمارے دیش کی جو کانون خائدے ہیں ہم اس کو زیادہ ترجی دیں گے باز آپ تے کہ کسی انٹرنیشنل لیول پہ کوئی ٹریٹی کو ہم نے سائن کیا اس کو لے کر سپریم کورٹ نے یہاں پہ اس بات کو نوٹیس کیا کہ مینیسیپل لاؤز جو ہیں جو نیشنل لاؤز ہم اس کو زیادہ ایمپورٹنس دیں گے اور اگر پارلیمنٹ چاہے تو انٹرنیشنل لیول پہ جو ٹریٹی کو سائن کیا گیا ہے اس کو ایمپلیمنٹ کرنے کے لیے ایک نئی طریقے سے کانون لے کے آئے اور اس کو بائنڈ کریں لوگوں کے اوپر تب ہم اس کے اوپر دھیان دیں گے اگر پارلیمنٹ ایسا کچھ کانون نہیں رہتی ہے تو ہماری نظر میں پہلے جس چیز کو ہم دھیان دیں گے وہ یہ ہے کہ جو ہماری دیش کے کانون ہے اس کے اوپر مطلب ہم نے دیکھا کہ کیسے انٹرنیشنل پیس ٹریٹی اور سیکیورٹی کے بارے میں بات کیا گیا آرٹیکل ففٹی ون کلاؤس سی میں اسی کو لے کے یہ کیس تھا جارج جولی ورگیز ورسز بینک آف کوچین کا چلیے آگے ہم بڑھتے ہیں اور دیکھتے ہیں دوسرا کیس کی اور یہ کیس ہے سٹیٹ آف ویس بینگول وز کشورام انڈسٹریز اس کیس میں ساف ساب سپریم کورٹ نے بولا کہ کوئی بھی انڈیا اگر کسی ٹریٹی پر سائن کرتی ہے تو وہ اس دیش کا لاؤ نہیں بن جاتا ہے جب تک کہ پارلیمنٹ ایک اس کے لیے کچھ ایک پاس نہیں کر دے تو ان دو کیسے میں ساف ساب بولا گیا کہ اگر ہم کسی چیز کو زیادہ امپورٹنس دیں گے تو وہ نیشنل لاؤس کو دیں گے وہ مینیسیپل لاؤس کو دیں گے نہ کی باہر کے کسی لاؤس کو جو آپ نے بنایا ہے سیکریٹی کو دیکھ کر اس کو تو یہ تھا آرٹیکل 51 جس میں بات کیا گیا کیسے ہمارے دیش کو رسپونسیبیٹی دی گئی کہ انٹرنیشنل لاؤس کو پیس اور سیکریٹی مینٹین کرنے کے لیے ٹریٹیز سائن کرنے کے لیے یا کسی دوسرے دیش کے ساتھ جسٹ آنریبل اور رسپیکٹفول ریلشن بنانے کے لیے میں امید کرتا ہوں کہ آپ کو آرٹیکل 51 اچھی طریقے سے سمجھ میں آ گیا اور آپ اس کو زہزہہ لوگوں تک شیئر کیجئے آپ جتنا اس کو شیئر کریں گے اتنا ہی ہماری ریچ بڑھے گی اور اتنے ہی زہہ لوگوں کو فائدہ ہوگا ان کو سمجھ میں آگا